کہانی کی شروعات سال دوہزار چوبیس میں فلاڈیلفیا شہر کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کافی بھیانک دنگا فساد ہوا ہو جس کی وجہ سے چاروں طرف افراد تفری مچی ہوئی تھی یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم چھتیس سال پہلے یعنی سال انیسوٹھاسی کا زمانہ دیکھتے ہیں جہاں تین لوگ ایک ہی سمائے الگ الگ جگہوں پر ایک رہسمائی طریقے سے مرنے لگتے ہیں شروعات میں تو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہے اور مرنے والوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن ان تینوں کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی پہلے ان کے ناکھ کان اور آنکھوں سے کھون نکلنے لگا اور پھر اچانک ان کی موت ہو گئی وہیں ہمیں ایک پولیس ڈیٹیکٹیو جس کا نام تھومس لوگ ہارٹ تھا اسے دکھائے جاتا ہے جو اپنے گھر میں نیم سے جاگتا ہے کیونکہ اسے نائٹ شیفٹ کرنے کے لیے اپنے کام پر جانا تھا اس لیے وہ اپنی پرگننٹ وائف کے لیے پینکیک بنا کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کی وائف کو اس کا نائٹ شیفٹ کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا پر تھومس اسے کہتا ہے کہ بہت جلد اس کی نائٹ شیفٹ ختم ہونے والی ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اتنا کہہ کر وہ باہر آ کر اپنے پارٹنر میڈاکس کی کار میں بیٹھ جاتا ہے جہاں سے وہ دونوں اس ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچتے ہیں ان ایکسیڈنٹ کی خبر ہر ریڈیو اور ٹی وی چینلز پر دکھائی جا رہی تھی یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک بس ڈرائیور کی چلتی ہوئی بس میں اچانک موت ہو جانے کے کاران بہت بڑی درکٹنا ہو گئی ہے تھومس ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی کے پاس جا کر دھیان سے دیکھتا ہے کہ اس کی گردن پر کچھ ڈاٹس بنے ہوئے ہیں اور اس کا برین بھی پگھل کر اس کی آنکھ کان اور ناکھ سے بہ گیا ہے تھومس اس کے بارے میں اپنے سالے ڈیٹیکٹیو ہالڈ کو بتاتا ہے جو کہ ایک سینئر ڈیٹیکٹیو تھا پہلے تو ہالڈ تھومس کی بات پر دھیان نہیں دیتا لیکن تب ہی ایک پولیس کرمچاری ان کے پاس آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ڈرائیور کی طرح ہی سیم ٹائم پر دو اور لوگوں کی موت اسی طرح برین کے پگھلنے سے ہوئی ہے اور ان کی گردن پر بھی سیم ایسے ہی نشان ہے اتنا سننے کے بعد تھومس اور ہالڈ کو لگنے لگتا ہے کہ یہ کام کسی سیریل کلر کا ہے اور ان تینوں کی موت کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے تھومس اس کیس کو لے کر کافی ایکسائٹڈ تھا کیونکہ اس کیس کو سلجھانے پر اسے ڈیٹیکٹیب بننے کا موقع مل رہا تھا پر اس کے دوست میڈاکس کو اس کیس میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا وہ اپنی پولیس کی جاب سے ہی خوش تھا اس لیے تھومس اور ہالڈ دونوں اگلے وکٹم کو دیکھنے چاہتے ہیں جو کی ایک مشہور پیانو بجانے والا تھا اس کی موت بھی برین ہیمریج کے کارن ہوئی تھی اور اس کی بھی آنکھ کان ناکھ سے خون اور برین کے ٹکڑے نکل کر بکھر گئے تھے اس کی گردن پر بھی سیم وہی ڈوٹس تھے جو کی بس ڈرائیور کی گردن پر تھے اس کے بعد وہ تیسرے وکٹم کو دیکھنے چاہتے ہیں اور سیم اسی طریقے سے اس کی بھی ڈیت ہو گئی تھی اور اس کی گردن پر بھی ویسے ہی نشان تھے یہاں پر تھومس ہالڈ سے ان تینوں ڈیڈ باڈیز کی کیمیکل چانچ کرانے کو کہتا ہے لیکن ہالڈ اسے کہتا ہے کہ یہ میرا کیس ہے اور اسے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا اور تم اس کیس میں دخل اندازی مت کرو پر تھومس بھی اپنی زد کے چلتے سیدھا اس ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے جو ان تینوں ڈیڈ باڈیز کی چانچ کر رہا تھا تھومس ان تینوں ڈیڈ باڈیز کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہے جس پر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ان تینوں ڈیڈ باڈیز کی گردن پر جو نشان ہیں وہ کسی انجیکشن کا ہے جس سے ان کی باڈی کے اندر انسٹیبل آئیسوٹوپ ڈالا گیا ہے اس سے زیادہ ڈاکٹر تھومس کو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے تب میڈاکس تھومس کو وہاں سے لے جاتا ہے باہر جا کر ایک شاپ سے تھومس اپنی پتنی کے لیے ایک بریسلٹ خریدتا ہے اور اپنی کار میں بیٹھنے پر ان دونوں کو ایک کال آتا ہے جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کلب میں ایک فیمیل ڈانسر پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے جس سے وہ ترنت اس کلب میں اس لڑکی کے پاس چاہتے ہیں چیک کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی گردن پر بھی وہی سیم نشان بنے دکھتے ہیں جس سے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کلر نے اس کی باڈی میں آئیسوٹوپ ڈال دیا ہے لیکن ابھی وہ لڑکی زندہ تھی وہ ڈانسر گرل انہیں بتا دی ہے کہ ایک لڑکی نے پہلے مجھ پر اٹیک کیا اور پھر اس نے ایک انجیکشن میری گردن پر لگا دیا اسی بات چیپ کے دوران وہاں پر ہالٹ آ جاتا ہے اور وہ ان سب کو ہٹا کر خود اس لڑکی سے پوچھتاش کرنے لگتا ہے وہ لڑکی بھی اسے وہی بتانے لگتی ہے کہ ایک بلیک لڑکی تھی جس نے بلو کلر کی ہڈی پہنی ہوئی تھی ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر ڈرائی بلڈ بھی لگا ہوا تھا ابھی وہ ہالٹ کو بتا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ اور ناکھ سے خون نکلے لگتا ہے جس سے وہ وہی مر جاتی ہے اب اس لڑکی کی بتائی گئی جانکاری کے انصار اس جگہ پر جتنی بھی بلیک لڑکیاں بلو کلر کی ہڈیز میں تھیں ان سبی کو چیکنگ کے لیے ارس کر لیا جاتا ہے اسی بیچ ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے بلو کلر کی ہڈی پہنی ہوئی ہے اس لڑکی کا نام ریا تھا اور ریا ہی ان سبی کو آئسوٹوپ کا انجیکشن دے کر مار رہی تھی اب جب ریا وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو ایک پولیس آفیسر اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن ریا اس سے بچ کر بھاگ جاتی ہے بھاگتے ہوئے وہ اچانک سے تھومس اور میڈاکس کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے تب ہی تھومس اس کے لیفٹ ہینڈ پر لگے خون اور بلو ہڈیگ پہنے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی سیریل کلر ہے تھومس اور میڈاکس اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن ریا بھاگتے بھاگتے سبوے اسٹیشن کے بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے تھومس بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے نیچے سبوے اسٹیشن میں چلا جاتا ہے جہاں اسے ایک دیوائس ملتا ہے جو کی ایک انجیکشن کی طرح دکھ رہا تھا وہیں دوسری طرف میڈاکس اور ڈیٹیکٹیف ہال اور کئی سارے پولیس کرمچاری اسٹیشن پہنچ کر دانک وہاں تھومس آ کر ریا پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے جس سے ریا اپنی جگہ پر ہی رکھ کر تھومس کا نام لے دی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریا تھومس کو پہلے سے جانتی ہے وہ تھومس کو کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کے جنب کے لیے کونگرچولیشن لیکن تھومس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ ابھی تک اس کی وائف کی ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی ریا تھومس کو ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا کیونکہ میں نے تمہارے دوست میڈاکس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کے بارے میں ہم مووی میں آگے دیکھیں گے کہ ریا نے تھومس کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد تھومس ریا کو عرص کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ان دونوں کے بیچ کافی زیادہ فائٹ ہو جاتی ہے جس میں ریا تھومس کی ہتکڑیاں نکال کر اس کے ہاتھ پر باند دیتی ہے اور اسے گھسیرتے ہوئے اسی ہتکڑی کو ایک بینچ سے باند کر اسے کہتی ہے کہ ہم دونوں جلدی ملیں گے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی تھومس ریا کے انجیکشن کو اسی پر لگا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے انجیکشن لگنے سے ریا لڑکھانے لگتی ہے اور پٹری پر آ رہی ٹرین کے سامنے آ جانے سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر تھومس بھی کافی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ریا کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا کچھ ٹائم بعد اس جگہ پر پولس آ کر ریا کی ڈیڈ باڈی کو چانچ کیلئے اٹھا کر ریسرچ سینٹر لے جاتی ہے اور ریسرچ سے پتا لگتا ہے کہ کسی نے ریا پر گولی چلائی تھی جو کہ اس کے ہاتھ پر جا کر لگی تھی اور وہ گولی سروس ریوالور سے نکلی تھی یعنی کسی پولس والے نے ہی اس پر گولی چلائی تھی اس لیے ایک آفیسر آ کر تھومس کی ریوالور کو چیک کرتا ہے لیکن تھومس کہتا ہے کہ اس نے وہ گولی نہیں چلائی تب ہی تھومس کو ایک پولس صدقالی کہتا ہے کہ تمہارے لیے کال آیا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ ہسپٹل میں تمہاری پرگننٹ وائف کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اتنا سنتے ہی تھومس ترنت ہسپٹل جاتا ہے ہسپٹل پہنچنے پر اسے پتا لگتا ہے کہ اس کی وائف نے ایک بیٹی کو جند دیا ہے یہ دیکھ کر تھومس کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ ریا نے بھی اسے بیٹی ہونے کے لیے پہلے ہی کانگریچولیٹ کر دیا تھا لیکن اسی ڈیلیوری کے دوران کچھ پرابلمز ہونے کی وجہ سے اس کی وائف کی موت ہو جاتی ہے یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے اور ہمیں نو سال بعد یعنی سال 1997 کا سمیہ دکھایا جاتا ہے جہاں تھومس کی بیٹی جس کا نام ایمی تھا وہ نو سال کی ہو چکی تھی ساتھی اس سیریل کلر ریا والے کیس کے بعد تھومس کا پرموشن بھی ہو چکا تھا اور تھومس اب ایک ڈیٹیکٹیو بن چکا تھا اس کیس کو بند ہوئے نو سال بیٹ چکے تھے تھومس اپنی بیٹی کے برطے پر اسے برطے وش کرتے ہوئے اس کی بریسلیٹ کے لیے اسے ایک رنگ گفٹ کرتا ہے اسی سمیہ ٹی وی پر نیوز دکھائی جا رہی تھی جس میں تھومس کو پتا لگتا ہے کہ آج پھر ایک آدمی کو آئیسو ٹاپ کا انجیکشن دے کر مار دیا گیا ہے اور اس کی گردن پر بھی اس سیم ویسے ہی انجیکشن کے نشان ہے جیسے نو سال پہلے ان تین لوگوں کی گردن پر انجیکشن کے نشان تھے یہ جان کر تھومس ترند ایکسیڈنٹ والی جگہ پر جاتا ہے اور اس باڈی کی نیک چک کرنے پر اسے وہی نشان دیکھتے ہیں لیکن وہ کافی پریشان تھا کیونکہ پچھلے نو سالوں کے اندر کسی کی بھی موت دوبارہ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی اس کے بعد تھومس میڈاکس اور سبی پولیس والے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کو بلکل ویسے ہی بلو کلر کی ہوڈی میں ریا ایک مال میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ اسی نے اس آدمی کا مردر کیا ہے لیکن ان سبی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے جو ریا کے کپڑے پہن کر اس کی کاپی کر رہا ہے کیونکہ ریا تو نو سال پہلے ہی مر چکی تھی لیکن تب ہی تھومس غور سے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے لیفٹ ہینڈ پر بھی ڈرائی بلڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ریا کی کاپی کر رہا ہوگا تو اسے ریا کے لیفٹ ہینڈ پر لگے خون کے بارے میں کیسے پتا چلا ہوگا کیونکہ میڈیا میں اس چیز کا خلاصہ کبھی بھی کیا نہیں گیا تھا اس لیے تھومس کو لگنے لگتا ہے کہ یہ وہی اصلی ریا ہے جس نے نو سال پہلے لوگوں کو مارا تھا لیکن وہ ابھی بھی سوچ میں تھا کہ آخر ریا مر کر زندہ کیسے ہو سکتی ہے اب تھومس میڈاک سے کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے یہاں پر اس مستری کو سالف کرنے کے لیے یہ لوگ نو سال پہلے ریا کی کیس کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور ریا کے ثبوتوں میں تھومس کو کچھ چابیاں ملتی ہیں جن کی جانچ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ چابیاں ایک پلین کی ہیں جسے پچھلے سالی یعنی 1996 میں بنایا گیا ہے تھومس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر یہ چابیاں پچھلے سال بنے پلین کی ہیں تو یہ نو سال پہلے ریا کے پاس کیسے تھی وہیں دوسری طرف ریا شہر میں کافی بری طرح سے لوگوں کو مار رہی تھی ادھر تھومس یہ سب پتا کرنے کے لیے اپنے پارٹنر میڈاکس کے ساتھ وہ سیئر بیس پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں وہ پلین تھا اسی دوران ایک سائنٹس جس کا نام نوین راؤ تھا وہ ان سے ملنے آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ نو سال پہلے ہوئے مرڈرز اور اب ہو رہے مرڈرز اپنے اپنے ٹائم میں ہو رہے ہیں اور یہ سبھی مرڈرز تب ہوئے ہیں جب سب سے بڑا بلڈ مون یعنی پوڑنی ماں ہوتی ہے وہ سائنٹس تھومس اور میڈاکس کو بتاتا ہے کہ ہر نو سال میں بلڈ مون کے سمیں دھرتی کا گریوڈیشنل پورس الیکٹرو میگنٹ پاکٹ کے ساتھ انٹریک کرتا ہے جس سے فیوچر کے سمیں کا پاس کے سمیں کے ساتھ ایک بریج بن جاتا ہے اور یہ ریا اسی بریج سے فیوچر سے پاس میں ٹائم ٹریول کر کے آ رہی ہے اور لوگوں کو مار رہی ہے لیکن تھومس اور میڈاکس دونوں کو سائنٹس کی یہ باتیں بکواس لگتی ہیں اس لیے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جب وہ لوگ ائر بیس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بند پڑا ہے اور اس میں تالہ لگا ہوا ہے لیکن تبھی تھومس کو ائر بیس کے اندر کوئی نظر آتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے وہ گیٹ کے اوپر سے کود کر اندر چلا جاتا ہے جہاں اسے ائر بیس کا مینجر دکھتا ہے تبھی پیچھے سے ریا آ کر تھومس پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سے دوبارہ مل کر اچھا لگا وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا نشانہ اچھا ہوتا تو میں اس ٹائم نہیں بچتی تھومس کو یہاں پر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ریا کس نشانے کی بات کر رہی ہے اتنا کہہ کر ریا تھومس کو چیئر کے ساتھ بان دیتی ہے اس بیچ میڈاک یہاں اور پولیس والوں کو بلا لیتا ہے اور تھومس کی ہیلپ کرنے کے لیے اندر جا کر ریا پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے لیکن تبھی ریا ایکسیڈنٹلی اس کو گن سے شوٹ کر دیتی ہے جس سے میڈاکس مر چاہتا ہے حالانکہ ریا میڈاکس کو مارا نہیں چاہتی دی اور یہی وہ گھٹنا تھی جس کے لیے ریا نے سال 1988 میں تھومس سے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ہی میڈاکس کے ساتھ جھکیا وہ جان بوچ کر نہیں کیا اب یہاں پر پولیس والے آ جاتے ہیں جس سے ریا ترن تھومس سے اس پلین کی چابیاں چھین کر اسے اپنے پلین میں لے جاتی ہے راستے میں وہ تھومس کو بتاتی ہے کہ تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو کیونکہ میں پاس میں کچھ لوگوں کی جان لے کر فیوچر میں انسانیت کو بچا رہی ہوں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر نو سال میں بلڈ مون کے ٹائم واپس آتی ہوں اس لیے تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اتنا کہہ کر ریا تھومس کو اوشن میں پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے مورننگ میں تھومس تیرتے تیرتے پانی سے باہر ایک بیچ پر آتا ہے تب ہی اسے پتا لگتا ہے کہ وہ پلین کریش ہو چکا ہے لیکن اس میں ریا کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ یہاں سے جا چکی ہے اور اسی کے چلتے اب تھومس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ریا فیوچر سے ٹائم ٹریول کر کے ہر نو سال میں آتی ہے اب یہاں سے کہانی نو سال آگے چلی جاتی ہے یعنی سال دوہزار چھے میں جہاں پر ہم تھومس کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں ایک سرفرا لگ رہا ہوتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کا تہ دل سے شکریہ آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے تھومس کی بیٹی ایمی بھی اب بڑی ہو چکی تھی اور ہائی سکول میں پڑھنے لگی تھی لیکن وہ اب اپنے ڈیڈ تھومس کے ساتھ نہیں رہتی تھی کیونکہ تھومس اپنی بیٹی کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال رہا تھا اس لیے ایمی تھومس کے سالے ہالٹ کے ساتھ رہنے لگی تھی اور ہالٹ ہی اس کا کیر کرتا تھا وہیں تھومس نے اب یہ مشن بنا لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے ریا کو پکڑ کر اسے مار ڈالے گا تاکہ ریا ٹائم ٹرائیویل کر کے لوگوں کو نہ مار سکے تھومس نے اپنی پوری لائف اسی مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتی تھی آپ کیونکہ نو سال بیٹھ چکے تھے اور ریا آنے والی تھی اس لیے تھومس اپنی ریسرچ شروع کرتا ہے وہ سائنٹس نیون راؤ کو کال کرتا ہے لیکن اس کا کال نہیں لگتا ریسرچ کرتے وقت ایک دن تھومس کو پتا چلتا ہے کہ ہیرولڈ نوک نام کے ایک آدمی کا بھی 18 سال پہلے یعنی سال 1988 میں فریہ نے مرڈر کر دیا تھا لیکن اس کی موت کو سیکریٹ رکھا گیا تھا اتنا پتا چلتے ہی اگلے دن تھومس ہیرولڈ کی وائف کے گھر کا ایڈریس بتا کر کے اس کے گھر جا کر اس سے ہیرولڈ کے بارے میں پوچھتا ہے ہیرولڈ کی وائف اس سے بتاتی ہے کہ ہیرولڈ امریکن مومنٹ کے اوپر بکس لکھتا تھا اور اس کی ایک سکلپرینڈ بھی تھی جو ہیرولڈ کے ساتھ ہی کام کرتی تھی اسی کے ساتھ اس کی وائف تھومس کو ہیرولڈ کی کچھ پیپرز دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جو بھی لوگ ہیرولڈ کے ساتھ کام کرتے تھے ان سبھی کے نام ان پیپرز میں لکھے ہوئے ہیں جسے دیکھنے پر تھومس حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک جن لوگوں کی موت ریا نے کی تھی ان سبھی کے نام ایک لسٹ میں لکھے ہوئے تھے اور اتنا ہی نہیں جن لوگوں کا مرڈر ریا نے ابھی کرنا تھا ان سبھی کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اور ان میں سب سے اوپر ہیرولڈ کی ایکس کلپرینڈ ہیتن ریسل کا نام لکھا ہوا تھا جسے پڑھ کر تھومس سمجھ جاتا ہے کہ ریا کا اگلا ٹاگٹ ہیتن ریسل ہی ہے یہاں سے تھومس جلدی سے اپنے سالے ڈیٹیکٹیف ہالٹ سے ملنے جاتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے ہیتن کے گھر کا ایڈریس نکلوا سکے وہاں پہنچتے ہی تھومس بڑی چھالاکی سے ہالٹ سے گلے مل کر اس کی آئی ڈی چورا لیتا ہے اور پھر بعد میں اسی آئی ڈی کا استعمال کر کے ہیتن ریسل کے گھر کا ایڈریس بتا کر کے جلدی سے اس کے گھر چاہتا ہے لیکن اس کے گھر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ ہیتن کو ابھی ابھی ریا نے مار ڈالا ہے تب ہی ریا گھر کی چھت سے کود کر بھاگنے لگتی ہے تھومس ریا کو دیکھ کر اس پر شوٹ کرتا ہے اور گولی سیدھے جا کر ریا کے لیفٹ ہینڈ پر لگ جاتی ہے تھومس کو یہاں پر سمجھ آتا ہے کہ سال انیس سوٹھاسی میں جب ریا کی ڈیٹ باڈی کی چانچ کرتے وقت ان لوگوں کو گولی ملی تھی وہ سال دوہزار چھے میں مطلب ابھی کہ تھومس نے ریا پر چلائی تھی وہیلے یہاں پر ریا ایک بائک سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی تھومس بھی ایک آدمی سے اس کی گاڑی چھین کر ریا کا پیچھا کرتا ہے وہ دونوں ایک کنسٹرکشن ایریا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ریا تھومس کو چکمہ دے کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ پھر سے اسی بیچ پر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ نو سال پہلے یعنی سال انیس سوٹھاسی میں آئے تھے اب اس کے پیچھے ہی تھومس بھی آ رہا تھا یہاں پر ریا ایک ٹنل کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کی ٹائم مشین تھی مطلب وہ اسی جگہ پر اپنی ٹائم مشین سے ہر نو سال میں بلڈ مون کے سمیں ٹائم ٹریویل کرتی تھی ریا جلدی سے اپنی ٹائم مشین میں جا کر بیٹھ جاتی ہے وہیں تھومس اس کی ٹائم مشین کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا جس سے وہ ریا کو کہتا ہے کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے تب ہی ریا ٹائم ٹریویل کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے مطلب کہ اب تھومس کو اسے پکڑنے کے لیے اور نو سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا جب تھومس ٹنل سے باہر آتا ہے تو ہال کچھ پریس والوں کے ساتھ وہاں آ کر تھومس کو اس کی آئیڈی چھرانے کے جرم میں اریسٹ کر لیتا ہے تھومس ہال کو بتاتا ہے کہ ریا ٹائم مشین میں اسی جگہ پر ٹائم ٹریویل کر کے آتی ہے لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا یہاں پر ہم سائنٹس نیون راؤ کو بھی پہاڑی کے اوپر کھڑا دیکھتے ہیں جو یہ سبھی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نیون کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے کہ ریا آخر کیا کر رہی ہے اس کے بعد کہانی نو سال آگے یعنی سال 2015 میں چلی جاتی ہے جہاں ہم سائنٹس نیون راؤ کو دیکھتے ہیں جس نے ابھی وہ آئیسوٹوپ بنا لیا تھا جس سے ریا لوگوں کا مرڈر کر رہی تھی وہیں تھومس نو سال بعد ریا کے آنے کا اسی بیچ پر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی تھومس کو اپنی بیٹی ایمی کا وائس میسج آتا ہے جس میں اس کی بیٹی کہتی ہے کہ پاپا میں پرگننٹ ہوں اور آج میری ڈیلیوری ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ میرے پاس رہیں لیکن تھومس وہاں نہیں جاتا کیونکہ آج اسے کسی بھی حال میں ریا کو پکڑ کر مارنا تھا کچھ ٹائم بعد ریا ٹائم مشین سے ٹائم ٹریول کر کے واپس آتی ہے اور جیسے ہی وہ ٹینل سے باہر نکلتی ہے تو تھومس اس پر گن پوائنٹ کر کے اسے کہتا ہے کہ اگر میں یہاں تمہیں مار دوں تو تم پیچھے جا کر جتنے بھی لوگوں کو مارنے والی ہو وہ سبھی لوگ بچ جائیں گے لیکن ریا کہتی ہے اگر آپ مجھے ابھی مار دوگے تو یہ پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اب دوستو یہاں پر کھلتے ہیں اس کہانی کے اصلی راز ریا تھومس کو بتاتی ہے کہ میں اور کوئی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ایمی کی بیٹی ہوں مطلب آپ کی پوتی میرا نام ریا ہے اور میں فیوچر سے آئی ہوں ریا تھومس کو بتاتی ہے ہیرالڈ نووک نے جو سال 1988 میں امریکن مومنس کے اوپر بکلکی تھی اس کو پڑھ کر لوگ اندیش وقت بن گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں سال 2024 میں ورلڈ وار شروع کر دیا جس سے سبی دیش آپس میں لڑ کر تباہ ہو گئے اس کے ساتھ ہی ریا تھومس کو بتاتی ہے کہ اسی لیے سائنٹس نیون راؤ نے 2022 میں ٹکنالوجی کے یوز کر کے دو چیزیں بنائیں پہلی آئیسو ٹوپ انجیکشن اور دوسری ٹائم مشین ریا بتاتی ہے کہ سائنٹس نیون راؤ نے مجھے اس کام کے لیے ہائر کیا ہے اور مجھے ایک مشین دیا ہے جس میں مجھے پاس کے ٹائم میں ہر نونو سال میں جا کر کچھ لوگوں کو مارنا ہوگا کیونکہ سائنٹس نیون راؤ نے 2022 میں کچھ لوگوں کی لسٹ بنائی ہے جن کی وجہ سے سال 2024 میں ورلڈ وار شروع ہوا ہے اور مجھے ان لوگوں کو مارنا ہے وہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں میں سب سے مین ہیرالڈ ہے کیونکہ اگر اس نے امریکن مومنس والی بکس سال 1980 میں نالکھی ہوتی تو لوگ نہ بھڑکتے اور 2024 میں ورلڈ وار نہیں ہوتا وہ تھومس کو بتاتی ہے کہ نیون راؤ نے مجھے 2022 سے سیدھا 2015 میں بھیج دیا ہے اور یہاں پر مجھے پہلے آپ ہی ملے ہو اس کے بعد ریا پروف کے لیے تھومس کو وہی بریسلیٹ دکھاتی ہے جو تھومس نے سب سے پہلے اپنی وائف کے لیے خریدا تھا جس کے مرنے کے بعد تھومس نے وہ بریسلیٹ اپنی بیٹی ایمی کو دیا اور ابھی وہ ریا کے پاس ہے ریا کہتی ہے کہ یہ بریسلیٹ فیوچر میں میری مام ایمی نے مجھے دیا ہے اب یہ سب کچھ جان کر تھومس بہت ہی اداس ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کیونکہ اس نے سال 1988 میں ریا کو مار دیا تھا جس کا مطلب ہے کہ ریا اب 2015 سے سال 2006 میں جائے گی اور پھر 9 سال پہلے یعنی سال 1997 میں جائے گی اس کے بعد آخر میں جب وہ سال 1988 میں پہنچے گی تو تھومس اپنی ہی پوتی کو مار دے گا تھومس ریا کو یہ سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مجھے پاس میں جا کر روکنا ہوگا لیکن ریا اسے کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول ون وی ٹریپ ہے مطلب میں فیوچر سے پاس میں ہی جا سکتی ہوں پاس سے فیوچر میں نہیں آ سکتی وہ کہتی ہے کہ میں جس مشن پر نکلی ہوں اسے میں ہر حال میں کمپلیٹ کروں گی پھر بھلے ہی مجھے اس مشن میں مرنا کیوں نہ پڑے یہ سن کر تھومس کافی زیادہ اداس ہو کر رونے لگتا ہے ریا اسے کہتی ہے اور تھومس بھی اپنی بیٹی ایمی کے پاس ہسپٹل جاتا ہے جہاں ایمی کی ڈیلیوری کے بعد ریا کا جنم ہوتا ہے اور تھومس بھرے من سے ریا کو اپنی گود میں لے کر خوب پیار کرتا ہے وہیں ریا پاس میں نونو سال بعد جا کر ان تیش ودروہیوں کو مار رہی ہوتی ہے اور انت میں وہ سال انیس سوٹھاسی میں اپنے سبی ٹارگٹس کو ختم کر دیتی ہے اب کیونکہ وہ پاس سے فیوچر کی طرف نہیں جا سکتی تھی اس لیے وہ اسی شہر میں اپنی باقی کی لائف گزارنے کے لیے پولس والوں سے چھپ رہی ہوتی ہے لیکن بھاگتے وقت جیسا کہ ہم نے مووی کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ تھومس نے اپنی پوتی یعنی ریا کو انجیکشن دے دیا تھا اور لڑکھڑا کر اس کی ٹرین کے آگے آنے سے موت ہو گئی تھی اور اسی گھٹنا کے ساتھ پاس میں ہی ریا مر گئی تھی لیکن اب کیونکہ ریا نے ان سبھی لوگوں کو مار ڈالا تھا جن کی وجہ سے سال دوہزار چوبیس میں ورلڈ وار شروع ہوا تھا اس لیے اب سال دوہزار چوبیس والی ٹائم لائن چینج ہو جاتی ہے اور سبھی چیزیں نومل ہو جاتی ہیں مطلب ورلڈ وار کبھی ہوا ہی نہیں تھا وہی سال دوہزار پندرہ میں تھومس اب اپنی بیٹی ریا کو گود میں اٹھا کر اس سے پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے